اب لوگ چاہتی یہ ہے کہ ینگ نظر ہے تو کیا کرنے ہیں انہوں نے کچھ ایسے سٹیپس ہیں جو آپ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے کر سکتے ہیں اسی کے لے کی سکن کو اسی کینو کی سکن کو رب کر لیتے ہیں اور سکرپ کر لیتے ہیں ہمارا چہرہ یقین کریں کبھی ایجن کی طرف نہ جائے آپ اس ڈائیٹ نان کو فالو کریں اور آج آپ اپنے چہرے کی فوٹوگرائف اپنے کسی بھی موبائل سے لے کے اس کو اپنے پاس سیف کر لیں اور یہ جو میں نے آپ کو دو سے تین ماس بتا ہے اس کے بعد آپ کو جبتا ہے ہیلو اور ملکم تو یہیٹ ایت ایسائنگ اپسوڈ اوڈیجٹل کلینک آج ہم موجود ہیں ڈاکٹر آئیشہ باسی کلینک میں جو کہ کنسلٹنٹ نیوٹریشنس ہے اور اگر آپ ان سے پوائنٹ میٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں ڈاکٹر پلازا میڈیلنگ کلینک میں فرس لوٹور آ کر آج ہم ان سے بات کریں گی اپنی عمر سے یوں کیسے دیکھ سکتے ہیں کیا چیزیں اپنی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں کھانڈے میں ڈائٹ میں کیا چیزیں ڈال سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی عمر سے چھوٹے نظر آئیں اسلام ڈاکٹر صاحبہ کیسے ہیں والیکم اسلام بلکل ٹھیک تھا اچھا ڈاکٹر صاحبہ ویسے تو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ پچیس چھبیس سال کے نظر آئیں یا چلیں زیادہ زیادہ تیس سال کے نظر آئیں شاہدی ہوتی ہے تو وہ بھی چھوٹی بڑی لگنے لگ جاتی ہیں لیکن اب لوگ چاہتے ہیں کہ ینگ نظر ہیں تو کیا کرنا ہے انہوں نے انہوں نے کچھ ایسے ٹپس کرنے ہیں اور ایسے کچھ حفاظتی اقدامات کرنے اور اس کے بعد زبردست ان کا ریجلٹ آ جائے گا کھانے پینے میں کچھ ایسی اشیاں کا استعمال کرنے اور خاص خط پینے کے اندر اگر وہ پانی کو اپنی روٹین میں شامل کرنے اور پانی کو ایزا دوہ استعمال کرنا شروع کر دیں اور بقاعدہ اپنے موبائل کے اوپر وہ علام لگا کے پانی پینے کا استعمال کرنا شروع کر دیں تو یقین کریں کہ بڑھاپا ان سے ایسے ہی دور بھاگے گا جیسے کہ بس میں آپ کو کیا بتا ہوں جیسے بیماریاں کسی انسان سے دور بھاگتی ہیں ویسے بڑھاپا دور بھاگے گا اور دوسرا یہ کہ بات بات پہ چائے کا استعمال ہوتا ہے بات بات پہ کافی کا استعمال ہوتا ہے بات آپ لازمی طور پہ پانی کے دو گلاس جو ہیں وہ پینا شروع کر دیں تو وہ جو پانی آپ کا بالکل نکل رہا ہوتا ہے جساں سے چاہے کافی کی کیفین کی وجہ سے وہ پانی آپ ساتھ میں ایڈ آن کرنا شروع کر دیں ایک یہ آپ کی رنکلنگ کو اس پروسس کو بہت ڈیلے کر دیتا ہے اور دوسرا کھانے پینے کے اندر جتنی چیزیں فریش ہیں اورگینک ہیں جس میں سبزیوں کا استعمال آتا ہے جس میں نٹس کا استعمال آتا ہے انڈے کا استعمال ہے دودھ کا استعمال ہے یہ چیزیں اس ایڈن کے پروسس کو بہت ڈیلے کر دیتا ہے اچھا رنکلز ہی جیسے ہم نے بات کی تو رنکلز آتا ہے تو تھوڑے سے انجیکشن ہوگی رہا بھی آگے وہ لکھے بھی غائر جاتے ہیں لیکن کوئی فیس مساج ہوگی رہا بھی کر سکتے ہیں ساتھ میں یا کچھ ایسی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں فیس مساج آپ دھر بیٹھے کریں کیونکہ اگر آپ انجیکشنز کا استعمال کرتے ہیں یا بوڈاکس کا استعمال کرتے ہیں یا لیزرز کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک بہت مہنگا پروسیجر ہے اور اس مہنگائی کے دور میں ہر انسان جو کتنا زیادہ پریشان ہے تو ہر بارہ ہفتے کے بعد وہ جا کے بار بار بوڈاکس کرائے یا بار بار انجیکشنز لگوائے تو وہ ہر انسان افورڈ نہیں کر سکتا مطلعہ وہ بجٹ سے آؤٹ اٹھاتا ہے ہم نے جو بھی بات کر دی ہے ایکنومکل ترگی سے ہونی چاہی ہے ہاتھے کے اوپر ہوتی ہے اور ڈرالائن کے اوپر ہوتی ہے تو آپ اپنے ہاتھوں کو آج کل اتنی زبدہ سٹونز مل رہے ہیں آپ ان کو اور لائن مگا سکتے ہیں ورنہ گھر کے اندر بھی اچھا سا سوفٹ پیبل آپ نے لے لیا اور اس کو سٹک کے ساتھ اگر آپ نہیں بھی کر سکتے تو یہ انڈیکس پنگر یا شہادت کی انگلی ہے آپ اس کو یہ والے سٹوک دیں اور یہ والا کام آپ نے سبح دوپہر شام کرنا ہے فائف ٹائمز اچھا اب میں اس سائیڈ پہ کروں گی اور اس سائیڈ پہ نہیں کروں گی اب میں نے اس سائیڈ پہ کیا اور کیمرے میں آپ دیکھتے ہوئے رہیں جب میں لگتار کرتی رہوں گی اور اس سائیڈ پہ نہیں تو یہ والی سٹریٹ لائن آپ دیکھیں کہ میری کتنی یہ ہالو جو یہاں پہ تھا وہ غائب ہو گیا اور یہ یہاں پہ ہے تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے اب میں اس کو فور ہیڈ پہ لے کر آوں گی میرے فور ہیڈ پہ ہلکے ہلکے رنگلز ہیں ابھی میں نے یہ کیا ہے دونوں سائٹ پہ تو یہ میرا پورا فور ہیڈ چلا گیا اس کی رنگلز آہستہ میں نے آپ کو بتایا صبح دوپہر شام کر رہی ہیں اب میں یہ صرف یہاں کر رہی ہوں اور یہاں پہ نہیں تو یہاں پہ رنگلز ہیں اور یہاں سے خائب ہو جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں چہرے کو ٹائٹ کرنا اسی طرح سے اگر میں گھر میں ہی فیس ماس بنا لیتی ہوں جیسے کہ اوڈ سیریل میرے پاس گھر کے اندر موجود ہوتا ہے میں نے 2 ٹیبل سپونڈ اوڈ سیریل لیا اس میں میں نے 3 ڈرابز ہنی کے ڈالے ٹھیک ہے ہنی اور شہر گھر کے اندر موجود ہوتا ہے اس میں میں نے 1 ٹی سپونڈ ملک کو ایڈ کیا اور مکس کر کے میں نے اپنے چہرے کے اوپر اور سپیشلی گردن کو لوگ چھوڑ دیتے لگا لیا ٹھیک ہے 15 منٹ کے بعد میں نے اچھے سے فیس ماس سے چہرے کو دھولیا چہرہ ٹائٹ ہو جاتا ہے یہ وہ ریبیٹیز ہیں جو ہم نے اپنے چہرے کا خیال خود کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے ہم نے اپنے چہروں کو سٹارچ دیتے ہیں ہمارے کپڑے کتنے اکڑ جاتے ہیں بلکل سخت اور زبردست ہو جاتے ہیں ایسے ہی جب ہم چاولوں کو باگتے ہیں جو اس کی پیش نکلتی ہے وہ ہی ہم اپنے چہرے کے اوپر اور گردن کے اوپر ہفتے میں دو دفعہ لگا لیں اس کے بعد انڈے کی جو سفیدی ہوتی ہے وہ اچھے طریقے سے پھیڑ کے ہم اپنے چہرے اور گردن پر لگا لیں تو ہمارا چہرہ اسی طریقے سے ٹائٹ ہو جاتا ہے دیکھیں محنت کیے بغیر کوئی بھی ریزلٹ نہیں آ سکتا وہی محنت جو آپ جاتے ہیں اور کسی بھی اسٹھائٹک سینٹر کے اوپر جا کے آپ بارہ بارہ ہفتے میں ایک لاکھ دو لاکھ چار لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں یہ جو میں ٹپس آپ کو بتا رہی ہوں اس میں تو آپ کے ہارڈلی بیس یا پچیس یا پچاس روپے بھی نہیں خرچوں گے تو یا تو آپ کے پاس اتنے بافر مقدار میں لاکھ روپے ہوں یہاں تو قوم یہ رو رہی ہے کہ آٹھ سو روپے آٹھے کے لیے بھی نکالنے مشکل ہو رہے ہیں اور ایک ایک روپے کی روٹی کے لیے بھی لوگ پریشان ہیں تو کہاں وہ انجیکشنز کے لیے پیسے نکالیں اور ڈائیٹ کے اندر آپ یقین کریں کہ اگر آپ نے ایک انڈا صبح ناشتے میں ساتھ میں ایک گلاس دودھ اور ہر کھانے سے پہلے دو گلاس پانی ایک انڈا ایک گلاس دودھ ہر کھانے سے پہلے دو گلاس پانی اس کے بعد مڈ مارننگ کے اندر اور شام کے وقت ایک پھل موسمی یعنی کہ آج کل کے موسم میں کینو ہے تو ایک کینو اس وقت دے لیا شام میں امرو یہ میں ڈائیٹ پلان بتا رہی ہوں اس کے بعد دن میں ایک مرتبہ گرین ٹی اور ایک مرتبہ چائے یہ دو ہو گئے دو پہر کے لنچ میں آپ نے سالڈ لے لیا ساتھ میں ڈال کا سوپ لے لیا یہ بلکوی فریش ٹیزوں میں آ گیا اور شام کے ٹائم پہ آپ نے جب فروٹ لیا ہے تو رات کو آپ نے رائتے کے ساتھ کوئی بھی چکین یا کوئی بھی پروٹین یا کوئی بھی فش لے لیا آپ اس ڈائیٹ پلان کو فالو کریں اور آج آپ اپنے چہرے کی فوٹوگراف اپنے کسی بھی موبائل سے لے کے اس کو اپنے پاس سیف کر لیں اس ڈائیٹ پلان کو آپ ایک مہینہ فالو کریں ساتھ میں یہ جو میں نے آپ کو ٹپس یہ والا سٹیپ بتایا ہے یہ والا سٹیپ بتایا ہے اور اس کے بعد یہ والا سٹیپ بتایا ہے یہ آپ کریں آپ کے چہرے سے رنکلز غائب نہ ہو جائیں آپ کا چہرہ ٹائٹ نہ ہو جائے اور یہ جو میں نے آپ کو دو سے تین ماس بتائیں اس کے بعد آپ کو جب بتائیں اچھا ایک چیز اور تھوڑے سے لوگوں کے متھ ہے یا پتہ نہیں کتنی سچ ہے یہ کہ جیسے اب سردی ہیں تو گرم پانی کا بڑا استعمال کریں تو گرم پانی سے مود ہونے سے اور تھنڈے پانی سے مود ہونے سے یہ بات لینے سے اس میں فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے فرق اس طرح سے پڑتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہارڈ شارز ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ابلہوہ پانی آپ کے مویسٹر کو ختم کرتا ہے بہت زیادہ گرم پانی سے تو ایون آپ بالوں کو جب آپ شامبو کرنا اس سے بھی منع کیا جاتا ہے آپ کے بال بھی بہت ڈیمیج ہوتے ہیں آپ کی بوڈی کا مویسٹر ختم ہو جاتا ہے تو ہمیشہ کہا جاتا ہے نیم گرم چاہے آپ کو پینا ہے چاہے واش کرنا ہے بہت زیادہ ہوتر کو اوائیڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے بہت ڈیمیجن ہوتا ہے آپ کے تو ایون سکن برنز ہو جاتا ہے تو اس کو آپ نیم گرم کے اندر رکھیں اور اس کے بعد جب بھی آپ نے شاور لے لیا ہے چاہے آپ وزو کر رہے ہیں جاتا ہے شاور لے گے آگے ترکھیں کہ میں اس کے بعد آپ نے اپنی بوڈی کو معیش رائے آپ نے یہ میجورورز لینا ہے تو آپ کو جونسا بھی اوائل پسند ہے آپ کو جیسمن آئل پسند ہے آپ کو ہلکاسا آولی وائل پسند ہے آپ کو جانسنس بھی اوائل پسند ہے اس کے بعد آپ نے خلیٹا لیا اُس که ہلکا صغرئیا آپ اپنی بوڈی کے اوپر اوائلن ہو شیار دی spiritualment اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے ہنڈز اور فیٹ مویسٹرائز کرنا ضروری ہے ہمارے مذہب میں وضو کے بارے میں بتایا گیا ہم پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد ہم نے اپنا جب وضو کر لیا ہے تو اس کے بعد ہم نے اپنی باڈی کو مویسٹرائز ضرور کرنا ہے پلس سن بلوک سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے اکثر خواتین ہمارے آمنے سامنے سے گزر رہی ہوتی ہیں انہوں نے بڑے سٹائلش قسم کے سن گلاسز لگائے ہوتے ہیں ہم ان کو بڑا انوی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں یار بھئی آنٹی تو بڑی موڈن بن کے جا رہی ہے اور ان کے گلاسز ہیں لیکن وہ آنٹی اگر موڈن بن کے جا رہی ہے وہ اپنی آنکھوں کو پروٹیک کر رہی ہے سب سے زیادہ جھوریاں آپ بڑے سے بڑے اپٹرز کو بھی اگر تیلیویجن کے اوپر دیکھیں تو ان کے یہ جو پرو فیڈ ہوتی ہیں ابھی اگر آپ مجھے دیکھیں اگر آپ بہت ارلی ایج سے سن بلوک لگانا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ بہت ارلی ایج سے آئی گلاسز ویر کرنا شروع کر دیتے ہیں سپیشلی سن گلاسز آپ کا یہ کرو فیڈ پینے ہوتا اور بہت زیادہ عرصے تک آپ جوان اور ینگ لگتے ہیں آپ کا چہرہ ہی سب نے دیکھنا ہے بہت عرصے پہلے جب میں سکول میں تھی تو بابرہ شریف یہ کہہ رہی ہوتی تھی وہ بلکل ٹھیک کہتی تھی چہرہ آپ کا سب روک دیکھ رہے ہوتے ہیں آج ریکھا میرے خیال میں سیونٹی بھی کروز کر دیئے ہیں لیکن ان کا میں ایک انٹرویو پڑھ رہی تھی کہ وہ ڈیلی شام کو کھیرے کا پانی پیتی ہیں اور جو کھیرے کا پانی وہ پیتی ہیں جو اس کی سکن وہ ریموف کرتی ہیں اسی سکن کو وہ اپنے چہرے پہ اور نیک پہ اپلائے کرتی ہیں اس کی سکن میں کھیرے کی سکن میں کیا ہوتا ہے انٹائی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں بائٹیمن سی ہوتا ہے وہ پیتی بھی لگاتی بھی ہم کھیلہ کھاتے ہیں چھلکا اٹھا کے بھیگ دیتے ہیں شاید کوئی گری جائے اسی کھیلے کی سکن کو اسی کیلو کی سکن کو اگر ہم سکن کو رب کر لیتے ہیں اور سکرپ کر لیتے ہیں ہمارا چہرہ یقین کریں کبھی ایجن کی طرف نہ جائے تو یہ ساری چیزیں جو وہ لوگ کر رہے ہیں تو وہ بیوکوف نہیں ہے وہ واقع ہی اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں ٹھیک ہے زمززز تینکیو سو بچ دکر صاحب اتنی ساری انپورٹن چیزیں ہمارے سے ویویوز کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تینکیو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو یہاں پر ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر وہ ایجن کی طرف جا رہے ہیں یا بلکل ینگ ہے تو وہ ابھی سے یہ ساری چیزیں اپنے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں تاکہ وہ آنے والے وقت میں ان کی جو ایجنگ ہے وہ ڈیلے ہوتی جائے اور وہ اپنی ایج سے بہت چھوٹے نظر آئیں اسی کے ساتھ مجھے اجاز دیجئے جانے سے پہلے آپ ہماری ویب ڈاٹ کام کو لائک کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں میں ہوں رائے جیل خدا